لیسن نمبر دو ہاو ٹو کنورڈ بیسک یونٹس ان سیول انجینرنگ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یونٹس کنورجن بتائیں گے اور اس کے ذریعے آپ کسی بھی یونٹس کو کنورڈ کر لیں گے سب سے پہلے کچھ لیکوڈ کے یونٹس دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے یونٹس کی طرف جائیں گے ایک گیلن ایک گیلن برابر ہوتا ہے 3.785 لیٹر کے یہ سٹینڈر ہے 3.785 لیٹر یوکے گیلن اس طرح مختلف گیلن سٹینڈر ہیں بریٹش لیکن ایک گیلن جو سٹینڈر ہے یوکے 3.785 لیٹر ہے تو اس طرح ایک گیلن کو کنورڈ کرنے کے لیے ہمیں جیسے کہ پندرہ گیلن اس کو ہم لیٹر میں کنورڈ کریں گے تو 1.5 ملٹیپلائے 3.785 تمہارے پاس آ جائے گا 5.6.76 لیٹر تو اس طرح پندرہ گیلن میں 5.6.76 لیٹر سٹوریج ہوگی تو دوسرا یونٹ ہے 1CFT 1CFT کو لیٹر میں کنورڈ کرنے کے لیے 2.8.70 تو اس طرح 1CFT کو کنورڈ کرنے کے لیے لیٹر میں کنورڈ کریں گے تو 15CFT ہیں اس کو ہم لیٹر میں کنورڈ کریں گے 1.5 ملٹیپلائے 2.8.7 اس طرح ہمارے پاس 4.3 0.5 لیٹر آ جائیں گے 15CFT میں اس کے بعد نیکسٹ 1 کیوبک میٹر میں کتنے لیٹر ہوتے ہیں تو اس طرح ہم 15 کیوبک میٹر ہمارے پاس اس کو لیٹر میں کنورڈ کرتے ہیں اس کو ملٹیپلائے 1000 کے ساتھ کر لیں گے تو ہمارے پاس 1.5.000 لیٹر آ جائیں گے ایک کیوبک 15 کیوبک میٹر میں اس کے بعد نیکسٹ سیٹ اوف یونٹ ہے وان یارڈ جیسے ہم عام زبان میں گاز بھی کہتے ہیں تو ایک یارڈ تین فٹ کے برابر ہوتا ہے اس کے بعد ایک انچ ایک انچ ایک انچ میں آٹھ سوتر ہوتے ہیں اور ایک انچ برابر ہوتا ہے 2.54 سینٹی میٹر کے اور 2.54 میلی میٹر کے اس کے بعد نیکس سیٹ اوف یونٹ ہے وان کونٹل ایک کونٹل میں 1000 کیجی ویٹ ہوتا ہے کونٹل میں ہم عام طور پر سٹیل بار پر چیز کرتے ہیں تو اس طرح ایک کونٹل میں 1000 کیجی ویٹ ہوگا اس کے بعد ایک مرلہ ہمارے بس ایک مرلہ ہے اس کو ہم سکیر فٹ میں 27 2.25 سکیر فٹ ہو جائے گا ایک مرلے میں 27 2.25 سکیر فٹ ہوتے ہیں نیکس ہمارے بس ایک ٹن ہے ایک ٹن میں 1000 کیجی ویٹ ہوگا اس طرح ہمارے بس ایک کنال ہے ایک کنال میں 5 24 5 سکیر فٹ ہوتا ہے ایک کنال DA م�уп روز روز پر لقیر خور Spot روز ٹ şییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی Engine Production Ráng خور به iPول Uhr بودی اللہ آمیے موسیقی